اسلام علیکم میں ہوں سرمد آسان آپ کو سرمد آسان ڈیوٹیوب چاند دیکھ رہے ہیں پی سی بی کی سیلیکشن کمیٹی نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے بابر آدم شاہین شاہ پیڈی اور نصیم شاہ کو پاکستان کرکٹ ٹیم سے ڈراب کر دیا گیا ہے دیاں ہم پاکستان کرکٹ ٹیم کے یہ بری خبر ہے کہ بابر آدم نصیم شاہ اور شاہین شاہ پیڈی کو پاکستان اور اینئیڈ کی جو دو بقیہ ٹیسز ملتان اور پیڈی کا ان سے ڈراب کر دیا گیا ہے بری میٹنگ ہوئی تھی کیا میٹنگ کی کہانیا اس کے حوالے سے بات کریں گے پخر زبان نے بابر آدم کے حق میں آواز اٹھائیے کہ وہ کیوں پاکستان کرکٹ ٹیم سے ڈراب کیا گیا اس کے حوالے سے بات کریں گے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن کو دباتے ہیں نیانے والے دوست اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں کیونکہ کل ہی الحمدللہ آرٹ اوفیشل ہی اناؤنسمنٹ ہوئی نا کہ سرپراد احمد کو پاکستان ٹیم سے ڈاپ کر دیا گیا بابر آدمی کو ڈاپ کر دیا گیا شاہین چاہ بھی تھی نسیم شاہ کو ڈاپ کر دیا گیا ہم نے آپ کو کل ہی الحمدللہ بتا دیا گیا تھا کہ پی میٹنگ کی جانت سے یہ تاریخ ہی فیصل آئے گا کہ پاکستان آج گیا ان کی جو دوسرا ٹیسٹ میچ اور تیسر ٹیسٹ میچ ہے اس سے بابر آدم کو ڈاپ کیا جا رہا ہے تو الحمدللہ اللہ پاک نے صورت کرو کی ہے اور ہماری خبر سچی ثابت ہوئی ہے سب سے پہلے پاکستان کرکٹ بورٹ کی میٹنگ ہوئی چیئرمنٹ صاحب کی میٹنگ ہوئی جس میں آپ کے جو بہے بہے مینٹو ہیں جنپلز کپ میں سکرائن مشتاق محمد یوسف ان کے علاوہ اور جو بکار یونس صاحب ملک ان کی ملاقات ہوئی سیلیکشن کمیٹی جو پاکستان کرکٹ بورٹ نے پرسو آنانس کی ہے آقیب جاوید علیم ڈاڑ اصد شفیخ حسن چیما صاحب جو ایڈا ٹیٹا اینلیس پی سی بی نے ان کو ہائیو کیا ان کی پاکستان کرکٹ بورٹ کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور اس میں پی سی بی کی طور سے یہ اوفیشلی اپیویل دی گئی چیرمن محسن زدہ نفی صاحب نے یہ اوفیشلی سائن کیے کہ ڈاپ کر دیا جائے بابر آدم شاہین چا پیٹی اور نسیم شاہ کو اور پی سی بی کی سیلیکشن کمیٹی نے پی سی بی سے اجادت نامہ مانگا کہ ہمیں اب یمسٹرز کی طرف جانے کا موقع دیا جائے پی سی بی نے لبائک کا اس قول پر تو یہ بہت تاریخی فیصلہ ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کا چیرمنٹ صاحب کا کہ بس بہت ہوا بہت ہم نے سینئرز کے ساتھ ہرے اپنے خاتے میں رکھوا دی ہیں بہی ہسٹارک ڈیپیٹ ہمیں ہوئی ہے بابر کی کپتانی میں بہی ہسٹارک ڈیپیٹ ہوئی کیا کرلی ہے واہوے عظم نے اٹھا رہے ہیں اس میں تین سو چھاسر ٹرنٹ بنایا ہے اس کے علاوہ کوئی پچاس کوئی سو ان کے پلے سے نہیں آیا تو یہ بڑا تاریخی فیصلہ ہے شاہین نے کیا کر لیا نسیم نے کیا کر لیا اچھی بات ہے کہ پی سی بی کی سیلیکشن کمیٹی جو کہ نئی اور تازہ خفتہ ہی ہے پریشت مائنڈ ہے ان کے انہوں نے ان پلیس کو ڈرپ کر دیا گیا ہے دوسرے جارے پاکستان کرکٹ ٹیم کا سکارڈ بھی علمز ہو گیا ہے سکارڈ بھی آپ کو پرکیں بتاتے ہیں پھر گیارہ پر بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے اپنیز ہوں گے عبداللہ شفیق اور محمد حریرہ محمد حریرہ محمد حریرہ سکارڈ میں تو آگئے ہیں کیا یہ پلنگ کی لیول میں کھیلیں کہ کھیلنا تو چاہیے چانس ان کا ہی بند ہے کیونکہ کارجہ جو چاپی میں اور ڈومیسٹک میں بہت شاندر پرفارمنسز یہ دکھا کے آئے ہیں اور پاکستان کرکٹ ٹیم کا پرمنٹی ٹیسٹ کا تو سکارڈ کا پاکستان کرکٹ ہے محمد حریرہ عبداللہ شفیق اور سائن مےایو یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے آانسے پرینٹ تین آرے ہیں تمام اس نصور پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان ساؤ performance شاکیر وائز کپتان ، ویکٹ کیپر بیٹرعہ محمد الرزوان ان کے و视وں سے بھی پتاتے ہیں کہں بھی ان Lorenz Marvin Kravson organization وقت کیکلے ہیں حصریف اللہ یہ ینگسٹر ہے اور اس کو چانس ملے گا مجھے جو لگ رہے ہیں حالات کیوکہ الرزوان کی بھی کوئی اتنی اچھی فارم نہیں ہے اسیب اللہ کو ٹیسٹ ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے سرپران احمد کو پاکشانگری ٹیم کے سکارڈ سے ڈاپ کر دیا گیا ہے پہلے ان کو بینج پر اکھا جا رہا تھا اب ان کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ پاکشانگری ٹیم کا اب فیوچر میں ٹیسٹ سکارڈ کا بھی پارٹ نہیں ہوں گے آپ جا کے منٹورشپ کریے ڈومیسٹک میں اور جا کے ڈومیسٹک کھیلیے سرپران احمد کو کلیئر میسٹک دے لیا گیا ہے اس کے لئے نمان علی کو پاکشانگری ٹیم کے سکارڈ میں رکھا گیا ہے پہلے بھی سکارڈ میں شامل تھے لیکن پلائی کے لئے رن میں انگلینڈ کے اگنس چانپ نہیں ملا پہلے ٹیسٹ میں مہران منتار ان کی میں نے بہت بات کی اپنے پلاٹ فارم پر اور فائنلی ان کو پاکشانگری ٹیم کے ٹیم کے ٹیسٹ سکارڈ میں سرپرائز انٹری کے طور پر رکھ لیا گیا ہے آمیر جمال اچھی بیٹنگ کی تھی تیسری ایننگ میں ملتان ٹیسٹ میں ان کو بھی رکھنا چاہیے تھا اور ویسے بھی بالنگ بھی اچھی کرتے ہیں نمبر آٹھ پر اچھی بیٹنگ بھی کریں گے سرمان علی آگا، آمیر جمال، زاہد محمود، ساجد خان، یہ پاکشانگری ٹیم کا سکارڈ ہے اور میر حمزہ، محمد علی کی بھی سکارڈ میں واپسی ہوگی ہے پہلے ان کو ڈراب کر دیا گیا تھا پاکشانگری ٹیسٹ کی گیارہ کچھ اس طرح سے بندے گیا ہے ہم پاپر گیارہ بنائیں جو کہ سمجھ آنے والی ہے عبداللہ شفیق اور محمد حریرہ اپن کر سکتے ہیں زیادہ چانسل گئی ہے کہ عبداللہ شفیق کو چاند دیا دے گا کیونکہ انگیلڈ کی خلاف پہلی ان میں انہوں نے سینسری سکارڈ کی تھی سائی مریو کو ہوسکتا ہے، ڈاپ کر دیتا ہے نمبر ٹی پر کپتان شان مسود آجیں گے چار پر بابر آزم کی ریپلیسمنٹ پر جو کہ ڈیریکٹ ریپلیسمنٹ ہے بابر آزم کی کامران گولام پروپ کرتے ہوئے آئے ہیں چرمپسکرپ میں بھئی شاندہ انہوں نے بیکنگ کی تھی ہائیت سرنگ گہتے تھے چرمپسکرپ میں ان کو ویل ڈیزرب چانس ملنا چاہیے اور ملے گا پانچ میں نمبر پر آپ کے وائس کیاپٹر ساہود شکیر پر پر پارمسز ان کی نہیں ہے لیکن چلو وہ جو بانگرش کے خلاف انہوں نے ایک سو اکتالیس ان کی نہیں کھیلی تھی اسی کی بیس پر ان کو دوبارہ چانس ملے گا اور ویسے بھی اگر ترنر بناتا ہے پیسی بھی پاکسان کرکٹین کے جو کریٹر ہیں بکٹس کے وہ اگر ترنر بناتے ہیں سپن بکٹ بناتے ہیں تو ان کا رول بھی امپورٹن ہوگا نمبر چھے پر محمد رزوان یا حسیب اللہ یہ بہر امپورٹن پرچن ہے محمد رزوان یا حسیب اللہ محمد رزوان کے ساتھ جائے گی کیونکہ انہوں نے پاکس پر پرپورمسز بھی دکھائی ہیں حسیب اللہ پر نہیں ہے حسیب اللہ پر بھی بیسے پریشر تو اتنا نہیں ہوگا لیکن ان کو بھی اگر چانس مل جائے تو اچھے بیٹر ہیں سیپلاہ درمت کو اگر آپ ڈاپ کرکے حسیب اللہ کو لائے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ رزوان کے اوپر تلواریں جو لیتک رہی ہیں رزوان کے اوپر ان کے سیلیکشن پر چھویا تو چڑھیں گی کیونکہ پر پرپورمس نہیں کریں گے اوپر پرپورمس کریں گے تین سے باہر بھی ہوگے ساتھ پر سلوان نے لیا آگا آٹھ پر آمیر جمال نو دس اور گیارہ یہ تین امپورٹن سلوٹ ہیں اب ان پر ایک پر نمبر لائن پر تو میر حمزہ کھیلیں گی کھیلیں گے وہ تو آرومیٹکی چانس ہیں جوائی سینٹ شاہین شاہ پیلی کی جگہ دس پر نمبر پر آپ امپورٹن یہ ہے کہ یہ ساجد خان کے ساتھ یا یہ جائیں گے نوان کے ساتھ اگر یہ نوان کے ساتھ آتے تو بیٹن میں بھی کافی بہتر اپشن دیتے ہیں اور گیار بار جو نمبر ہے وہ زاہد محمود کے ساتھ ہے ساجد خان اور نوان علی یہ بھی اپشن ہے اور ساجد خان اور محراب ہوتا ہے یہ بھی اپشن ہے یا زاہد محمود اور نوان علی یہ دو ایسی سلوٹس ہیں جن پر ابھی ہو سکتا ہے پانید پانل 11 جب ڈیسائیڈ کرنی جائے تو اس میں پھر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے تو یہ پاکستان کرکٹینگ کی کیا رہا ہے اب بات کرنے تھے بابر آزم کے حوالے سے فینس بات کہہ رہے ہیں کہ بابر آزم کو پاکستان کرکٹینگ سے کیوں ڈاپ کیا گیا بھائی جس بندے کی پرفارمسز نہیں ہے نا میرا تو سیدھا سادہ اس بات پر یقین ہے کہ اس بندے کو پاکستان کرکٹینگ کا پلائنگ 11 کا پارٹ ہونا ہی نہیں چاہیے آپ دیکھئے کہ ڈبلیو ٹی سی پورا گزر گیا بابر آزم کی کیا پرفارمسز تھی دورہ آسٹریڈیا میری پاکستان میں تین ٹیچ میچز کے لیے بابر آزم کی کیا پرفارمسز تھی بانگلش کے خلاف تو آپ نے پرنی کے ہوم ٹیچ میچز کے لیے دو بابر نے ایک بھی پچاس نہیں کیا ایک بھی سو نہیں کیا تو آپ نے ہار نہیں ہے نا آپ youngsters کے ساتھ ہار دے آپ کے youngsters پر پریشر نہیں ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں اب انگلینڈ کے اوپر پریشر ہوگا کیونکہ آج میں بیٹش میڈیا جو وہاں کا سکار سپورس ہے ان کی بھی اخبارات دیکھ رہا تھا وہ بہر شوق ہے کہ بابر آزم کو پاکستان کے ٹیچ سے کیوں کیا گیا بابر آزم کی حق میں پاکستان نے ٹویٹر کا ساہا رہا ہے لے کر ٹویٹ کیا ہے بابر آزم کی حق میں فخر زمان نے کہا ہے کہ بھائی پاکستان کو گرپورٹ کیا کر رہا ہے سیلیکشن کمیٹی کیا کر رہی ہے سینئر پلیس کے ساتھ ایسا ٹویٹمنٹ کیوں کیا جا رہے ہیں کیوں کو پاکستان کی ویٹینجر ڈاپ کیا جائے ہیں فخر زمان نے بابر کو سپورٹ کیا اچھی بات ہے بابر ان کے کیپٹن دے چکے ہیں لمبے عرصے تک لیکن فخر زمان سے میں ان کی انفرمیشن کے لیے بتا دوں کہ بھائی یہ وہی کپٹان ہے آپ کا جس نے آپ کو ٹی ٹویٹی فارمیٹ میں اوپننگ سے ہٹا کر نمبر چار نمبر چھے کی پوزیشن پر وہ لے کر لیا ٹھیک ہے اس میں منٹول بھی تھے اس میں سیکشن کمیٹی کا بھی رول تھا آپ نے رزوان کو بھی اوپر لانا تھا اوپروں کے نمبر پر تو بابر رزوان نے اپنے آپ کو پرموٹ کیا فخر وہ آپ نیچے لے گئے تو فخر بھائی آپ اپنے لیے بھی بات کر دیا کہیں آپ سے بابر اور رزوان کے لیے نہ بات کریں ٹھیک ہے آپ پتھان ہیں میں اس سینس پر بات نہیں کر رہا لیکن اپنے لیے اپنے حق کے لیے بھی بات کریں کہ میں پاکسنگری ٹیم کے لیے اب دو تین سال سے زیادہ کھیلنے والا نہیں کتنی کرکٹ باقی ہے فخر زمان زیادہ سے زیادہ دوزن سے تائیز وائلڈ کپ تک کھیلے گی تو ابھی دیکھتے جائیں کہ آگے پاکسنگری ٹیم میں ہوتا کیا ہے سپراس احمد کو یہ کلیر انڈکٹ اینڈیکیشن دے دیا گیا ہے پیسی بی کے سیلیکشن کمیٹی کی طرح سے سورسز یہ برسوگ سورسز بتا رہے ہیں کہ ان کو بتا دیا گیا کہ بھائی اب آپ پاکسنگ کی ٹیس سکورڈ ہے اس کا تو پارٹ فیوچر میں نہیں بننے والے جو آپ کے ساتھ اپیقہ والی سریز ہے اور آپ کی جو ٹیم میں ویسل ٹیس جانے ہیں یا ویسل ٹیس سے پاکسنگ آنے ویسل ٹیس میں آپ کو پاکسنگ کی ٹیس سے چانس نہیں ملے گا اور یہ بھی سورسز بتا رہے ہیں کہ اگرے کچھ ہی ڈلوں میں سرپراد احمد انٹرنیشنل پرکٹ کو خیر بات کہہ سکتے ہیں تو یہ بھائی اپ ڈیٹ ہے سرپراد احمد پاکسنگ کی ٹیم کے کرنٹ سٹار میں سب سے لیٹن جی سٹار ہیں سرپراد احمد پاکسنگ کو جدوایا ہے اور جتے ہیں یہ پودے لگائے ہوئے ہیں اس پر پاکسنگ کی ٹیم میں یہ سب سٹار احمد کے لگائے ہوئے ہیں چاہے آپ ان کی بات کر لیں شاہ مسوط کی بات کر لیں چاہے آپ بابر کی بات کر لیں چاہے شاہین نسین شاہ اپ ڈیٹ چھریں کہ شاہین اور نسین شاہ انتر بھی تھے ان کو نگل پی تھے اور بابر اور شاہین شاہ پیٹی اپنے گھروں کو بھی روانا ہوئے ہیں بہت ہسٹاری فیصلہ ہے پی سی بھی کو ہمیں اس پر اپلیشیئٹ کرنا چاہیے پاکستان کے بول کی سیلیکشن کو اپلیشیئٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اتنا بولڈ اسین دیا ہے اور باپر شاہین اور نصیل کے اگیسٹ کہیں ہیں ریزوان کی پوزیشن پر بھی اب خضرات کے بادر منظر ہیں ریزوان پر فرم نہیں کریں گے تو آرڈومیٹر کی بھی پھر پاکستان کے بیٹیم سے باہر ہوں گیا اور یہ پاکستان کے بیٹیم کی ہسٹری بتاتی ہے پاکستان کی کیا دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب جب سینئرز نے پر فرم نہیں کیا نوجوانوں کو جب جب موقعیں ملے ہیں انہوں نے مواقعوں کا فائدہ اٹھایا ہے تو جو ٹیمیں ہیں وہ اوپر کو گئی ہیں پاکستان کے ٹیم تو اس پر ڈاؤن فال کا شکار ہے یہ بھی اوپر جائے گی اب ان ینگسٹر کے اوپر بہت ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ کامران گولام محمد حریرہ محران منتاز زائد محمود اور ساتح خان اگر ان کو پوپر چانسلز ملتے ہیں اب یہ نہیں کرنا کہ بابر کو آپ نے نو ٹیس ملتے رہے ہی دنگ دی اور آپ نے کامران گولام کو چار اگر دی اس کو کہہ دیا کہ بات آپ نے پرپورن نہیں کیا اپنے ان سے بار کررہہ کو آپ نے ابدلہ شبیق کو بھی ایک تو آپ نے اتنے چانسلز دی ہے آپ نے سائم ایوپ کو بھی تو چانسلز دی ہے اپنی ان ینگسٹرز کو بھی آپ کو چانسلز دینا پڑے گا تاکہ پتہ چلے کہ ان کے اندر کتنا بھولتا ہے آپ کو ویڈیو اچھلے کیا تو لائک شیئر سبسکرائب کریں میرے یوٹیوب چاننگوں لیٹس اور آثینٹک کرکٹ اپ ڈیوٹس کے لیے انشاءاللہ جلد ہوئا کہ آپ نے اجابت دیں اللہ حافظ